بسم اللہ الرحمن الرحیم نیپال کے محکمہ صحیحت نے تین بہارتی کوف پیماؤں پر چھ سال کے لیے پبندی آئیت کرتے ہوئے انہیں دو ہزار سولہ میں دیئے گئے سارٹیفکیٹ بھی واپس لے لیے ہیں دوستو یاد رہے کہ بہارتی کوف پیماؤں نے دو ہزار سولہ میں دنیا کی بلند ترین چوٹی ماؤنٹ ایبرس سرک کرنے کا دعویٰ کیا تھا اور اس حوالے سے نیپال کے محکمہ صحیحت نے اس وقت انہیں بقائدہ سارٹیفکیٹ بھی جاری کیے تھے ان کو پیماؤں کی حقیقت اس وقت سامنے آئی جب گزشتہ سال بہارتی حکومت کی جانب سے ان کو کھیلوں کے سب سے بڑے بہارتی اعزاز نیشنل ایڈوینچر ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا جس پر ان کے اپنے ہم وطن کو پیما اور بہارتی چینل نے ان کے ماؤنٹ ایبرس سرکرنے کے دعوے کو غلط قرار دے دیا اور بعد میں ان کوائیڈ میں معلوم ہوا کہ وہ تصاویت جالی ہے جس پر بہارتی حکومت نے اپنا فیصلہ واپس لے لیا نیپال کے محکمہ سیاحت نے کہا کہ ان کو پیماوں کے ماؤنٹ ایبرس سرکرنے کی انکوائیڈی سے معلوم ہوا کہ ان دونوں نے کبھی چوٹی سر نہیں کی تھی اور وہ اس کا کوئی واضح ثبوت بھی پیش نہیں کر سکے لہٰذا ان پر نیپال میں چھ سال کے لیے پبندی آئید کر دی گئی ہے جنوبی بحر القاہل میں سات اشاریہ سات شدت کے ہولناک زلزلے کے بعد خطے میں موجود ممالک کو سنامی کے خطرے سے خبردار کر دیا گیا ہے زلزلے کے بعد امریکی حکومت کے سنامی سینٹر نے خطرناک سنامی کی لہروں کی پیش کوئی جاری کر دی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ نیوزی لینڈ اور اسی چھوٹے چھوٹے جزائی پر مشتمل ملک وین واتو سے اونچی لہریں تکرانے کا خدشہ ہے اس کے علاوہ آسٹیلیا کے محکمہ موسمیات نے بھی سنامی کی بلند لہریں پیدا ہونے کی تصدیق کی تھی دوسری جانب نیوزی لینڈ کے ادارہ برہے ہنگامی حالات نے بھی بیان جاری کیا ہے جس میں ساحلی علاقوں میں بسنے والی آبادی کو نقل مکانی کرنے کی ہدایت جاری کی گئی ہے خدشہ ظاہر کیا گیا ہے کہ سات اشاریہ سات شدت کے زلزلے کے بعد ساحلی علاقوں سے خلاف ممول بلند لہریں تکرا سکتی ہیں دوستو یاد رہے کہ دو ہزار چار میں انڈونیشیا کے جزیرے سمارٹرہ میں آنے والے نو اشاریہ ایک شدت کے زلزلے سے پیدا ہونے والی سنامی سے خطے میں دو لاکھ بیس ہزار افراد کی اماعت ہو گی تھی متحدہ عرب امارات کے امیگریشن حکام نے مریخ مشن سے متعلق کام یا پیش رکھ کی خوشی میں مسافروں کو بھی شریک کر لیا ہے اور ائرپورٹ پہنچنے والے مسافروں کے پاسپورٹ پر مریخ محل لگائی جا رہی ہے پاسپورٹ پر سرخ رنگ کی ختم المریخ مریخ محل لگائی جا رہی ہے اماراتی امیگریشن کا خوشی منانے کا یہ منفرد انداز ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ آپ امارات پہنچ گئے ہیں اور امارات مریخ پر پہنچ گیا ہے گزشتہ برس زمین سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے امریکہ چائنہ اور متحدہ عرب امارات کے خلائی جہازوں میں سب سے پہلے متحدہ عرب امارات کا خلائی جہاز مریخ کے مدار پر پہنچ گیا ہے ایک دوسرے سے صرف کچھ دن کے فرق سے اپنے سفر کا آغاز کرنے والے خلائی جہاز کروڑوں میل کا سفر تیر کرنے کے بعد مریخ کے مدار کے قریب پہنچے امریکی خلائی جہاز اٹھارہ فروری کو مریخی سطح پر اترے گا اس کے بعد اپرل میں چینی خلائی گاڑی مریخ پر قدم جمعیتی دلچسپ بات یہ ہے کہ متحدہ عرب امارات مریخ پر پہنچنے کی دور میں اس سال مریخ پر سب سے پہلے پہنچا ہے وہ مریخی زمین یا مدار تک رسائی کرنے والے پانچ اور پہلے عرب ملک میں شامل ہو چکا ہے چائنہ نے دو ہزار گیارہ میں بھی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی جبکہ امریکہ اس سے پہلے بھی مارک کا اثر کر چکا ہے اس وقت مریخ کے مدار پر مجموعی طور پر چھے خلائی گاڑیاں موجود ہیں یعنی اب بھی تین امریکی دو یورپی اور ایک بھارتی خلائی گاڑی مدار پر زیرے گردش ہے دوستو یاد رہے کہ مریخ پر کامیابی سے لینڈنگ کرنے والے ممالک امریکہ اور روس ہیں کینسر کے علاج کے تحت دنیا بھر میں ایمیونو تھیرپی کا نام حال ہی نے سننے میں آیا ہے اب اس زمن میں نینو زدرات کی حامل ایک نئی دواب بنائی گئی ہے جو امنیاتی نظام کو تقوییت دے کر سرطان اور اس کے خلیات سے بنیں گلکیوں کا خاتمہ کرتی ہے قدرتی دفاعی نظام کو اس قابل بنایا جاتا ہے کہ وہ خود سرطان کو چن چن کر ختم کرتا ہے یہ کینسر کے ڈی این اے کو بھی پہچان کر اس سے دو دو ہاتھ کر سکتا ہے تقسیم میں ہند کے بعد انسانی تاریخ کی سب سے بڑی ہجرت ہوئی لاکھوں لوگ پاکستان سے بھارت اور بھارت سے پاکستان آئے یہ لوگ اپنا گھر بار اور مال مطا تو وہیں چھوڑ آئے مگر اپنے گھر اور علاقے کی محبت اور یادیں اپنے ساتھ لے آئے اور انہیں اپنے نئے گھر میں کسی نہ کسی انداز میں زندہ رکھنے کی آج بھی صحیح کوشش کرتے نظر آتے ہیں یہی وجہ ہے کہ کہیں آپ کو پاکستان کے مختلف شہروں میں دہلی سویڈز اور آگرہ سویڈز جیسے نام دیکھنے کو ملتے ہیں اور کہیں بھارتی دارالحکومت نئے دہلی میں ڈیرہ اسمائیل خان بھراتری سبا سینئر سکینڈری سکول جیسے نام یہ سکول ڈیرہ اسمائیل خان سے ہجرت کر کے آنے والوں نے قائم کیا تھا تقسیم ہنسے قبل ڈیرہ اسمائیل خان میں ہندو بڑی تعداد میں آباد تھے ان ہندووں نے تقسیم کے وقت ہجرت کی اور ان کی اکثریت پنجاب کے مختلف شہروں اور نئے دہلی گڑگاؤں اور ان کے مضافات میں جا کر آباد ہوئی یہ لوگ آج بھی ڈیرہ اسمائیل خان کی سرائی کی زبان بولتے ہیں امریکہ میں نو سالہ بچی کرونا ٹیسٹ مصبت آنے کے تین دن بعد نید میں ہی موت کے موں میں چلی گئی امریکی ریاست ٹکساس کی رہائشی اس بچی کا نام مکنسی تھا جس کا کرونا ٹیسٹ 29 جنوری کو مصبت آیا اور دو فروری کو اس نے دم توڑ دیا ہے حالانکہ اس میں کرونا کی بہت ہی معمولی علامات ظاہر ہو رہی تھیں مکنزی کی والدہ کا کہنا ہے کہ مکنزی کو شدید سردرد لاحق ہوا اور وہ کہہ کرنے لگی جس پر ہم نے اس کا کرونا ٹیسٹ کروایا جو مصبت آ گیا یکم فروری کو وہ رات کو سوئی اور صبح نہ اٹھ سکی ماں کا کہنا تھا کہ میری بیٹی دو فروری کو اپنے باپ کی سالگیرہ کے دن نید میں ہی موت کے موں میں چلی گئی مکنزی کے والدین کا کہنا تھا کہ اسے اس سے پہلے کوئی بڑی بیماری کبھی لاحق نہیں ہوئی تھی بچپن میں کھائی جانے والی غیزہ بالخصوص میٹھی اشیاء اور چکنی غیزہیں طویل عرصے تک جسم پر اثر انداز ہوتی رہتی ہیں بچے اپنے ابتدائی دور میں جو کچھ کھاتے ہیں وہ اجزاء ان کے میدے اور آنتوں میں خردنامیوں یعنی مائٹو بس کی تشکیل کرتے ہیں صرف یہ ہی نہیں بلکہ اس کے اثرات پوری زندگی پر مرتب رہتے ہیں یونیورسٹی آف کیلی فورنیا کے سائنس دانوں نے بتایا کہ ہمارے پیٹ میں موجود ہزاروں لاکھوں اقسام کے بیکٹیریا اور دیگر خردنامییں ہماری مجموعی صحت کی تشکیل کرتے ہیں اگر اوائل عمر میں ہی ان کی کیفیت تبدیل ہونے لگے تو بچے کی نشو نما پر اثر پڑتا ہے جس کے آثار زندگی بھر دیکھے جا سکتے ہیں انسانی جسم میں لا تعداد اقسام کے پیرا سائٹس اور بیکٹیریا پائے جاتے ہیں اور ان کی اکثریت آنتوں اور میدے میں رہتی ہے یہ گزا کے حاضنے جسم کو بیماریوں سے روکنے ویٹامن اور دوائیوں کی تاثیر میں اہم کردار ادا کرتے ہیں امریکی سائنس جانوں نے انتہائی باریک اور بے حد مختصر سوئیوں والا ایک ایسا سٹیکر ایجاد کر لیا ہے جسے خال پر چپکا کر کسی بھی بیماری کا پتہ لگایا جا سکے گا یہ سٹیکر واشنگٹن یونیورسٹی سکول آف میڈیسن کے ماہیدین نے ایجاد کیا ہے اور یہ ڈسپوزیبل ہے یعنی ایک بار استعمال کے بعد ناکارہ ہو جاتا ہے بیماری کا پتہ لگانے کے لیے سٹیکر کو خال پر رکھ کر تھوڑا سا دبایا جاتا ہے جس کی وجہ سے اس کی باریک سوئیاں خال میں معمولی سا اندر سرائت کر جاتی ہیں اور جلد کی سطح سے نیچے موجود جسمانی ماہ کی بہت معمولی نقدار اپنے اندر جذب کر لیتی ہیں یہ جسمانی ماہ ایسے مادوں سے بھرپور ہوتا ہے جو انسانی صحت یا بیماری سے براہ راست تعلق رکھتے ہیں ان میں کیمیائی مرکبات بائیو کیمیکلز کے علاوہ بائیو مارکرز کہلانے والے مادے بھی شامل ہیں جو بیماری اور صحت کی مختلف کیفیات کا براہ راست پتہ دیتے ہیں سٹیکر کا اندرونی نظام انہی مادوں کا تجزیہ کر کے متعلقہ فرد میں کسی بیماری کے موجود ہونے یا نہ ہونے کے بارے میں بتاتا ہے تحقیق کے نگران ڈاکٹر شریقان کہتے ہیں کہ ایک چھوٹے سکے جتنا یہ سٹیکر کسی بھی موجودہ یا بائیو مارکر ٹیسٹ کے مقابلے میں آٹھ سو گنا زیادہ خصاص ہونے کے علاوہ انتہائی سادہ محفوظ آسان اور کم خرچ بھی ہوتے ہیں یہ سٹیکر خاص طور پر دور دراز اور پسماندہ علاقوں اور گاؤں میں بیماریوں کی تشخیص میں استعمال کیے جا سکیں گے جہاں نہ تو کوئی جدید تیوی تجربہ کا موجود ہے اور نہ ہی وہاں کے رہنے والے مہنگے میڈیکل ٹیسٹ برداشت کرنے کی سکت رکھتے ہیں عام افراد درد اور تکلیف کا اظہار کر دیتے ہیں لیکن ڈیمنشیا اور دیگر مریض اس عارضے کے باعث اظہار نہیں کر سکتے اسی بنا پر ان کے درد کو جاننا مشکل ہوتا ہے اور کبھی خبار گلت علاج بھی ہو جاتا ہے اب اسی کمی کے پیشے نظر ایک ایپ بنائی گئی ہے ایپ کو پین چک کا نام دیا گیا ہے جو مصنوعی ذہان یعنی آرٹیفیشل انٹیلیجنس اور چہرے کے خدوخال کو دیکھتے ہوئے درد کی شدت کا احساس کرتی ہے کوئی بھی سمارٹ فون سے مریض کے چہرے کی مختصر ویڈیو بناتا ہے اس طرح ایپ چہرے کے پٹھوں میں کھچاؤ اور دیگر شواہد کا جائدہ لیتی رہتی ہے اس کے بعد تمام معلومات کو نگرانی کرنے والے شخص کے بیانات کے تحت درد کی شدت کو بیان کر دیتی ہے یہ ایپ نوے فیصد درستگی سے بتا سکتی ہے کہ کوئی خاتون یا مرد کتنی تکلیف میں ہے خصوصاً ڈیمنشیا کے مریض بولنے سے کاثر ہوتے ہیں اور اپنا دکھ سب کسی سے نہیں کہہ سکتے پوری دنیا میں ایسے مریضوں کی تعداد پانچ کروڑ سے بھی تجاوز کر چکی ہے اور ہر سال ان کی تعداد میں ایک کروڑ کا اضافہ ہو رہا ہے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ انتظامیہ اشیاء ضروریہ کے مقرر کردہ نرخ ناموں پر عمل درامت کو یقینی بنائے افسران کو غریبوں کی تکالیف کا احساس کرنا ہوگا وزیر اعظم عمران خان نے منڈیوں کے قیام کے حوالے سے قوانین اور طریقہ کار کو آسان بنانے کی ہدایت کرتے ہوئے حکم دیا ہے کہ انتظامیہ اشیاء ضروریہ کے مقرر کردہ نرخ ناموں پر عمل درامت کو یقینی بنائے وزیر اعظم نے چیف سیکٹریز کو ہدایت دی ہے کہ غفلت کے مرتقب افسران کے خلاف کاروائی یقینی بنائی جائے تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ موسیقی